کہ کل آنے والا دن عرافہ کا دن ہے جسے یوم عرافہ کہتے ہیں عرافہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں احادیث پاتھ میں آئی ہیں اور اس دن روزہ رکھنا بھی فضیلت کی بات ہے آج کل بعض لوگ ایک اپنا طریقہ بنانی ہے کہ مسلمانوں کو عبادت سے روکیں اسی لیے جو عبادتیں مسلمان کرتے ہیں اس کے بارے میں شک پیدا کرتے ہیں یہ کہا جانا ہے آج کل کہ عرافہ کی فضیلت ان لوگوں کے لیے ہیں جو میدان عرافات میں باقی دنیا میں رہنے والوں کے لیے دنیا بھر زمین پہ رہنے والوں کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے یہ لوگوں کی بولی ہے اب میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں گا آپ فیصلہ کر لیزے آپ لوگوں کی بات مانیں گے یا پھر اللہ کے نبی کی مانیں گے باقی کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے حضیرین کرام عرافہ کے دن روزہ رکھنا بڑا فضیلت والا عمل ہے میں آپ کو حدیث پاک سناؤں گا زیادہ کوئی تفصیل نہیں بیان کروں گا سرکار عرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوم عرافت کفارت سنتینی عرافہ کے دن ایک روزہ رکھنا دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے سنتا ماضیتا وسنتا مستقبلتا گزرے ویزال آنے والے سال دونوں سال پچھلے سال جو گناہ ہوئے اس کا بھی کفارہ آنے والے سال جو گناہ ہوں گے اس کا بھی کفارہ ہے اب گناہ ہوں گے کا مطلب بڑے کبیرہ گناہ نہیں ہے اور وہ گناہ بھی مراد نہیں ہے جو جانبوتکی کیے جاتے ہیں انسان سے غلطی سے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا کفارہ ہے یہ حدیث پاک ہے بازابطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے اور مصنف ابن عبی شہبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاس کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث پاک تقریبا دو مقامات پر ہے حدیث نمبر 9713 حدیث نمبر 9715 اس کے علاوہ صحیح ابن خزائمہ صحیح بخاری مسلم کے بعد سیہاں ستہ کے بعد جو صحت میں عالی مقام رکھنے والی یہ کتاب ہے ابن خزائمہ کی حدیث نمبر 2099 میں یہ حدیث پاک ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت اور ایک بات دوسری حدیث یہ بھی سن لیجئے عرفہ کا روزہ ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو میدانِ عرفات میں کیونکہ حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں رہنے والوں کو عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا مصندِ امام احمد کی حدیث ہے 9761 تو سرکار ایک طرف فرما رہے ہیں عرفہ میں رہنے والے نہ رکھیں اور دوسری طرف فرما رہے ہیں عرفہ کا روزہ رکھنے والوں کے لئے دو سال کے گناہوں کا کفارہ تو آپ آگا فیصلہ کر لیجے کہ یہ روزہ کس کے لئے ہندوستان والوں کے لئے باقی دنیا میں رہنے والوں کے لئے حدیثِ پاک کہہ رہی ہے مگر کچھ نادانے علم نہیں رکھتے ناسمجھی کے باتیں کرتے ہیں اور پھر اس پر بڑے بڑے ویڈیوز بھی منا لیتے ہیں عجیب سی باتیں جہالت اس طریقے سے لوگ کیسے پھیلاتے ہیں اس کے علاوہ ابن عبی شہبہ مصندِ امام احمد کی تین اور حدیثیں ہیں صحیح ابن خزیمہ کی ایک حدیثِ پاک ہے رد المحتار کا ایک قول ہے وہ بھی آہ حدیثِ پاک میں آتا ہے حضرتِ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرافہ کے دن روزہ کے متعلق فرماتی ہیں کہ عرافہ کے دن روزہ رکھنا مجھے سال بھر روزہ رکھنے سے زیادہ محبوب ہے تو اب آپ بتائیے کہ حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال حج کرتی تھی ہر سال تو حج نہیں کرتی تھی یعنی میدانِ عرافہ میں روزہ نہیں رکھتی تھی پھر جب جب آپ مدینہ پاک میں رہی تب تب آپ روزہ رکھتی تھی عرافہ کے دن آپ کے لئے آپ کے پاس عرافہ کا روزہ سب سے زیادہ محبوب ہے یہ حدیثِ پاک ہے مصنف ابن عبیشہ عباقی اور ایک بزرگ ہے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں رہنے والوں کے لئے عرافہ کے دن روزہ رکھنا مکروح ہے یعنی جو حاجی ہیں ان لوگوں کے لئے عرافہ کے دن روزہ رکھنا مکروح ہے باقی دوسرے حضرات رکھ سکتے ہیں اور ایک حدیثِ پاک میں ہے صحیح ابن خزیمہ کے معلف یہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیثِ پاک میں آیا ہے کہ عرافہ کا روزہ رکھنا اگلے پچھلے ایک سال کے لئے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے یہ ان لوگوں کے لئے خزیمہ محدث ہیں وہ فرما رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو عرافات میں نہیں ہیں ان لوگوں کے لئے یہ روزہ رکھنا ہے جو عرافات میں ہیں ان کے لئے یہ روزہ نہیں ہیں یہ ساری حدیثِ پاک سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے عرافہ کا روزہ رکھنے سے ایک مسلمان کو دو سال کے گناہوں کا کفارہ ملے گا اور اس کے علاوہ دو سال روزے رکھنے کا ثواب بھی ملے گا اتنی بڑی فضیرت کا دن ہے تو ہمیں ارادہ کر لینا چاہیے کہ کل کے دن روزہ رکھیں انشاءاللہ تعالی آنے والا ہفتے کا دن یوم عرافہ ہے اس کے بعد اتوار کے دن یوم النحر یعنی عید الازحاہ قربانی کا دن ہے